بسم اللہ الرحمن الرحیم جو برے کاموں میں مشکول ہو گیا اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا خامت یا میری بیوی یا میرا بیٹا یا میری بیٹی یا میرا باپ یا میری ماں اس برے کام سے بات آ جائیں اس کے لئے ایک بڑا خوبصورت مجرب وظیفہ جو زبان مصطفیٰ سے نکلا ہے آپ عشان کی نماز کے بعد اس وظیفے کو پڑھیں سب سے پہلے آپ نے دو رکعت نفل حاجت پڑھنے ہیں کہ اللہ یہ میری حاجت ہے اسے پوری کرتے ہیں اور پھر آپ نے اسی مسلح پر بیٹھ کر تین سو تیرہ مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہوں گے تین سو تیرہ مرتبہ یہ دعا پڑھ کر چینی پہ پھونک مارے نمک پہ پھونک مارے پانی پہ پھونک مارے اور جس کے لئے آپ پڑھنا چاہتے ہیں اس کا نام لے کر یہ دعا مانگے کہ اللہ اسے اس براہی سے بچا دے اور یہ ایسی کتنی خوبصورت دعا ہے جو آقا علیہ السلام نے خود بھی پڑھی اور اپنے اصحاب کو بھی پڑھنے کا حکم دیا دعا کیا ہے عشاء کی نماز کے بعد تین سو تیرہ مرتبہ اس کو پڑھے اور دعا یہ ہے اللہم انی اعوذ بکا من منکرات الاخلاق والعمال والاہوائی والعدواء پھر آپ کو پڑھ دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اعوذ بکا من منکرات الاخلاق والعمال والاہوائی والعدوائی اے اللہ مجھے بری عادتوں سے بچا لے برے کاموں سے بچا لے اور بری خواہش سے بچا لے بری بیماریوں سے بچا لے میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں یہ دعا ہے عشاء کی نماز کے بعد تین سو تیرہ مرتبہ چاہے آپ اس دعا کو سن لیں اور چاہے اس دعا کو پڑھیں جس کے لئے بھی پڑھیں اس کا نام لے کر یہ پڑھیں کہ اللہ اس کو ہر براہی سے بچا لے ہر بری کام سے بچا لے ہر بری مجلس اور محفل سے بچا لے ہر بری لوگوں سے بچا لے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے فقیر اس بات کا اعلان کرتا ہے انشاءاللہ وہ آدمی برے کاموں سے محفوظ ہو جائے گا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين